اس خبرنامے کو پیش کردہ المنان جیلز شالی بندہ حیدرباد اسلام علیکم محزیز ناظرین میں آپ کا میز بان محمد قلی زمان آپ تمام کا ایمگی ڈی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں آئیے ناظرین نظر دالتے ہیں آج کے کچھ خاص خبروں پر مساج بیوٹی پارلر چلانے کے نام پر سیکس ریکٹ چلانے کا ہوا پردہ فاش ایک فلیٹ پر ایسوٹی پولیس نے مارا ہے دھاوا آرگنائزرز کی ہوئی گرفتاری کسٹمرز بھی رنگے ہاتھ پکڑے گئے اور سیکس ورکرز کی ہوئی رہائی جی ہاں یہ خبر ہے سیبر آباد کمشنر ریٹ کے کوکٹ پلی پولیس شیشن لیمٹ میں کی جہاں کے ایک ایریہ میں موجودہ ایک اپارٹمنٹ کے فلیٹ میں پسلے کچھ وقت سے مساج بیوٹی پارلر اور ساتھ میں ویلنیس سنٹر چلایا جا رہا تھا نام تو مساج بیوٹی پارلر اور ویلنیس سنٹر کا دیا گیا تھا مگر کام تو کچھ اور کیا جا رہا تھا راجو اور دوسرے دو لوگ اس مساج بیوٹی پارلر کی آر میں سیکس ریکٹ کو چلا رہے تھے راجو اور اس کے ساتھی مختلف مقامات سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کو مساج کرانے کے نام پر ہائر بھی کیے ہوئے تھے اور ان سے مساج کے نام پر دوسرے ٹائپ کا بھی مساج کروا رہے تھے اور خواہش مند کسٹمر سے ایک گھنٹے کے لیے ہزاروں روپے چارج بھی کر رہے تھے جس کی انفرمیشن ملنے پر سائیبر آواز سے وابستہ اسپیشل آپریشن ٹیم یعنی سوٹی پولیس نے اس فلائٹ پر دھاوہ مار کر مساج کے نام پر دوسرے ٹائپ کا مساج یعنی سیکس ریکٹ چلانے کے فلیش بزنیس کو بنخاب کر دیا اور پھر آرگنائزر راجو اور اس کے دو ساتھیوں کو گرفتار بھی کر لیا ان کے علاوہ سوٹی پولیس نے یہاں سے کسٹمرز کو بھی رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے جو دوسرے ٹائپ کا لڑکیوں سے مساج کروا رہے تھے اس سوٹی پولیس نے اس دھاوے کے دوران یہاں سے سیکس ورکرز کو بھی رہا کرا لیا اور پھر اس دھاوے کے دوران یہاں سے نیٹ کیش کے علاوہ دوسرے ٹائپ کے مساج میں استعمال کیے جانے والے چھوٹے موٹے سامان کو بھی ضبط کر لیا ہے اور پھر گرفتار کیے گئے اورگنائزرز کے علاوہ کسٹمرز کو مزید کاروائی کے لیے کوکٹ پلی پولیس کے ہینڈ آور بھی کر دیا اس ریکٹ کا پردہ فاش ہونے کے بعد ایک بات بتا دینا ضروری سمجھا جا رہا ہے کہ تقریباً مساج پارلرز میں اس طرح سے فلیش کا بزنس اروچ پر چل رہا ہے ہیدر آباد کمیشنر ایٹ میں بھی اس کاروبار کو یہ دلالہ بہتی رواف سے انجام دے رہے ہیں جس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان دلالوں کو خانون اور پولیس کا اب ڈر بھی باقی نہیں رہا ہے جس پر کیا کہتے ہیں آپ لوگ کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا